بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین جیسا کہ آپ کے علم میں اس وقت پاکستان میں موضوع چل رہا ہے مدرسے کے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا اور ہم توجہ دلا چکے کہ تمام ادیان اور تمام مذاہب کا احترام ہے خصوصا تمام مذاہب اسلامی چاہے وہ اہل سنت میں دیوبندیوں اور بریلویوں اور اہل حدیثوں اس طرح سے بوری ہوں آخانی ہوں آوازی ہوں حلوی ہوں یہ سب مسلمان ہیں اور ہم تو اس بات کو بہت واضح ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ادیان اور مذاہب کی بنیاد پر یا حتیٰ کوئی اگر کوئی دین چھوڑ دے تو بھی ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے قتل عام کے ذریعے سے مسائل حل نہیں ہوتے اب اس جانب توجہ دلائیں کہ جو پچھلی ہم نے ویڈیو بنائی تو اس میں ہم نے ایک شیعہ آل مدین کی ویڈیو کی جانب توجہ دلائی اور ان کے بارے میں بھی گفتو ہو کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید ہم جانب داری سے کام لے رہے ہیں تو یہاں ہم توجہ دلائیں کہ عزیز الرحمن جرم قبول کر چکے ہیں اور ان کی ویڈیو بلکل واضح ہے اور یہ جو کیس ہے جو شیعہ مولوی سے منصوب ہے وہاں پر جرم ثابت بھی نہیں ہے اور انہوں نے قبول بھی نہیں کیا ہے اور ویڈیو بھی واضح نہیں ہے لہٰذا ہم نے دفاع نہیں کیا ہم نے یہ کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اگر ثابت ہو جائے تو بلا شک حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکشن لے اور کیا کرنا چاہیے کس طرح سے سزا دینی چاہیے یہ کام پبلک کا نہیں ہے ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم اہل سنت کو ڈسکس نہیں کر رہے وہ ہمارے بھائی ہیں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن کو وہ خلفاء کہہ رہے ہیں یعنی بنو امیہ بنو اباس کے اسی طرح سے اور دیگر بادشاؤں کو احترام دے رہے ہیں جیسے کہ آج کل کے دور میں سعودیوں کو احترام دے رہے ہیں اور اگر آئی ایس آئی ایس کی حکومت بن جاتی اور اسی طرح سے طالبان کی حکومت بن جاتی تو ہزار سال کے بعد یہ بھی خلفاء ہو جاتے ان کا بھی وہی احترام ہو جاتا ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا حضرت امیر المؤمنین ملہ عمر رضی اللہ تو ہم اہل سنت کو واضح بتا رہے ہیں کہ وہ آل رسول کے چاہنے والے ہیں وہ قطن ہمارے بھائی ہیں لیکن کیونکہ ایسا دور ان پر گزرا کہ بلا شک ایک عیدبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ مظلوم ہیں کیونکہ ان کو بہت سارے حقائقی معلوم نہیں تھے اور ان پر مسلط کر دیا گیا بنو میہ اور بنو عباس کو کہ جس طرح اگر مسلط کر دیا جاتا طالبان کو یا القاعدہ کو یا آئی ایس آئی ایس کو اور دو سو سال کے بعد ان کو ایک خاص تقدس دے دیا جاتا تو یہی کہا جاتا بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں ان کے جرائم کو اب اگر کوئی ان بادشاہوں کے جرائم کو بتا رہا ہے ان ظالموں کے جرائم کو بتا رہا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل بیعت پر جن لوگوں نے ظلم کیا اہل بیعت کو جیلوں میں ڈال کر ان کے سر قلم کر کر جن لوگوں نے ایاشیوں کو اور فہاشیوں کو پروموٹ کیا ہم ان کے چہرے سے نقاب ہٹائیں تو اس میں اہل سنت کی کوئی توہین نہیں ہو رہی اور یہ والے موضوعات اگر آپ جا کر سرچ کریں تو بعض اہل سنت کے علماء ڈسکس کر چکے ہیں اور کھل کے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے زبردستی بنو امیہ اور بنو عباس کو تقدس دے دیا اور یہ تقدس دیا در حقیقت درباری ملناؤں انہی درباری مولویوں میں سے شخص تھا جس کا نام تھا یاہیہ ابن اکثم اب اس کے بارے میں جب کہا جائے گا کہ یہ امام اہل سنت ہے اور ساتھ خود ہی اس کا جرائم بیان کریں گے تو پھر کیا ہوگا تو یہاں پر ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بلا شک تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں ان کے قدم ہماری سر آنکھوں پر ہیں ان کو بیدار ہونا چاہیے اور وہ ان کو ڈس اون کریں جب ان کو اون کریں گے تو مسئلہ ہوگا مثال کے طور پر اب یہ جو سعودی عرب میں ایک عیاشی کے لئے شہر بننے والا ہے اس کو اگر آپ اون کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ ہمارا خلیفہ ہے فرض کریں آپ یہ کہیں اور کہیں کہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے حلال ہے کیونکہ یہ اول العمر ہے تو پھر تو آپ پر اعتراض ہوگا لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے کچھ بھی یہ بادشاہ ہے جیسے اور فاسق فازد بادشاہ ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا تو ہم قطعا اہل سنت کے تقدسات کی مقدسات کی توہین نہیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے البدایت والنہایہ اور جلد نمبر ہے چودہ اور یہاں پر ہے وَقَدْ كَانَا يَحْيَا ابْنُ اَقْثَمْ حَاظَ مِنْ أَعِمَّةِ السُنَّةِ وَعُلْمَاءِ النَّاسِ وَمِنَ الْمُعْزِّمِينَ لِلْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ وَالْفِقْحِ وَالْعَتِیسِ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں تاریخ ابن کسیر جلد نمبر دس اور صفحہ نمبر تھری ایٹی سکس قاضی یحییٰ ابن اقسم کو چیز جسٹس بھی آپ ہی کے مشورے سے مقرر کیا گیا تھا اور یحییٰ ابن اقسم سنت کے آئمہ اور لوگوں کے علماء میں سے تھے اور فق و حدیث اور اتباع سنت کی تعظیم کرنے والوں میں سے تھے اب ان کے بارے میں جو کتابوں میں ہیں تو یاد رکھیں کہ یحییٰ ابن اقسم کے جنسی جرائم کتب اہل سنت میں جا بجا آپ کو ملیں گے اب آپ اس کو اپنا امام بنا کر اپنے آپ کو بدنام کریں یہ بہتر ہے یا اس سے جان چھوڑا کر یہ کہیں کہ جس طرح اور درباروں کے ملہ ہوتے ہیں یا انہ میں سے ایک تھا تو ہم اس کو در حقیقت بیان کر رہے ہیں اور کریں گے کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کی اجازت سے جس کے آشرواز سے جس کے اپروف کرنے سے رسول کی آل پر ظلم کیا جا رہا تھا اور بنو عباس نے اس قسم کے لوگوں کو قرائے پر لیا ہوا تھا ان کو مراد دی تھی بلکل جیسی کہ آج کل دنیا میں دی جاتی ہیں تو کیا آج کل ہر قسم کے عالم کو تمام مذاہب والے اپنے لیلر مانتے ہیں نہیں مانتے یہ دیکھتے ہیں اس کا کردار کیسا ہے تو کتاب ہے سمار القلوب اور اس کے صفحہ نمبر ایک سو سات پر جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع ہے یہاں پر لواتو یحییٰ ابن اقسم کہ ان موضوعات کو ڈسکس کیا ہے انہوں نے اس میں سے ایک ہے لواتو یحییٰ ابن اقسم اور پھر صفحہ نمبر ایک سو بتیس پر آ کر اس کی دوبارہ ہیڈنگ انہوں نے لگائی کہ اب ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن اقسم کیا تھا تو کہتے ہیں لواتو یحییٰ ابن اقسم کہ یحییٰ ابن اقسم کا ہمجنس بازی کرنا اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ کسی دین مذہب میں حتی اہل سنت میں جو ہوا ہم سب کو نہیں کہہ رہے ہیں یہ آپ ہیں جو اپنے آپ کو کروانا چاہ رہے ہیں بدنام کیونکہ ایسے لوگوں کو آپ امام اہل سنت کہہ رہے ہیں یہاں پر ان کو لسون کرنا چاہیے جس طرح سے اور دیگر علماء اہل سنت نے ان کے جرائم کو بیان کیا تو ظاہر یہ بھی تو اہل سنت ہیں اور باقی دیگر حوالے آئیں گے تو یہ نہ کہا جائے کہ ہم مقدسات یحییٰ ابن اقسم یابن امیہ یابن اقباس کو اگر آپ مقدسات بنائیں گے تو یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اب یہاں پر ہے واللہو معمون قاضی القزات کہ معمون نے اس کو قاضی القزات بنایا اب یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب عبارت ہے جس کو بہت واضح اور کرنا پڑے گا اور بڑی انٹرسلنگ سی بھی ہے کہ کہنے والے نے جو ہے بڑی اچھی طریقے سے اس کی شخصیت کو کلیر کیا وَكَانَ يَحْيَا أَلْوَتَ مِنْ سَفَر کہ یحییٰ جو ہے وہ سفر سے زیادہ لبات کرنے والا تھا اب یہ سفر کیا چیز ہے اور پھر اس کے بعد ہے وَمِنْ قَوْمِ اللُوت اور قومِ اللُوت سے بھی زیادہ شدید یہ لبات کرنے والا تھا اب سفر کیا چیز ہے تو پہلے وہ کلیر کر دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے گھدے کی تصویر ہے اور گھدے کی جب زین لگائی جاتی ہے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے بھی ایک رسی کو گزارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سفر اور اَنْ نَحَایَا فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَسَرِ میں اس کو واضح کیا ہے سفر کیا چیز ہے مِنْ سَفَرِ الدَّابَّ اَلَّذِي يُجْعَلُ تَحْتَ ظَمْبِهَا کہ سفر کہتے ہیں اس رسی کو یا اس چیز کو کہ جو گھوڑے کی زین کو باندھنے کے لیے اس کی دم کے نیچے سے گزاری جاتی ہے اب آتے ہیں دوبارہ اسی سفر پہ ہم تو یعنی اتنا زیادہ اس کام میں مصروف تھا جس طرح سے گھوڑے کی زین کو باندھنے کے لیے جو رسی یا چمڑے کی بیلٹ اس کے مقت کے پیچھے ہوتی ہے جتنی وہ ہر وقت ٹچ ہوتی رہتی ہے اس طرح سے یہ بھی ہر وقت تقریباً اسی کام میں مصروف تھا یہ ایک محاورہ تھا اور جب یہ کسی نوجوان کو دیکھتا تھا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی اور کانپنے لگتا تھا اور اس کے زبان اس کے مو سے تھوک گرنے لگتا تھا اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ چمکنے لگتی تھی اور یہ اپنے گھر میں صرف ان لوگوں کو نوکری دیتا تھا کہ جن کی ابھی ڈاڑی موچھیں نہیں نکلی ہوتی تھی ان لڑکوں کو نوکری دیتا تھا وَيَقُولُ قَدْ أَكْرَمُ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَهْلَ الْجَنَّةِ بِأَنْ عَتَافَ عَلَيْهِمْ غِلْمَانْ فِي حَالِ رَضَاهُ أَنْهُمْ کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں لوگوں کو غلمان دی ہیں یعنی نوجوان لڑکے کیوں دیئے ہیں لِفَضْلِهِمْ عَلَى الْجَوَارِي کیونکہ وہ فضیلت رکھتے ہیں فَبَا بَالِ لَأَطْلُبُ حَاضَ ذُلْفَادِ تو مجھے کیا آفت آئی ہے کہ میں اس نعمت کو اس دنیا میں حاصل نہ کروں اور اس کرامت کو اس دنیا میں حاصل نہ کروں وَيُقَالُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي زَيَّنَ لِلْمَأَمُونَ اللَّوَادِ اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس نے مامون کے نزدیک بھی ان جنسی گناہ کو اچھا کر کے ظاہر کیا تو یہاں پر یاد رکھیں کہ بنو عباس نے اس کلچر کو بہت زیادہ پھیلایا تھا اور بہت زیادہ اوفیشلائز کیا تھا یعنی اتنا کر دیا تھا کہ اب لڑکوں کے ساتھ رہنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا بلکل ویسے ہی جیسے کہ اب امانستان کے بعض علاقوں میں اور اب بی بی سی میں بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک اسطلاح ہے بچہ بازی کہ لڑکوں کو کپڑے پہنا کر لڑکیوں کے ان سے رخص کرایا جاتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ کسی زمانے میں انڈیا پاکستان میں ناچنے والیاں ناشتی تھی وہاں پر کم سے لڑکوں کو نچوایا جاتا ہے اور ایک کلچر کا حصہ ہو گیا ہے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا البتہ بعض علاقوں میں تو بلکل اسی طرح بنو عباس کے دور میں یہ ہمجنس بازی بہت رائج ہو چکی تھی یہ تھا کہ جس نے معمون کے نزدیک لبات کو بہت اچھا کر کے ظاہر کر دیا تھا اور اس نے معمون کے دل میں محبت کو پیدا کیا تھا کس کے لئے؟ کم سن لڑکوں کے لئے وَغَرَسَ فِي قَلْبِهِ مَحَاسِنَهُمْ وَفَضَائِلَهُمْ وَخَسَائِسَهُمْ اور اس نے پودا اگایا تھا معمون کے دل میں ان لوگوں کی اچھائیوں کا فضائل کا اور خصوصیات کا اور ان خصوصیات میں سے کیا بیان کرتا تھا وَقَالَ اِنَّهُمْ بِاللَّيْلِ عَرَائِسِ کہ یہ نوجوان لڑکے رات کو دلہنے ہوتے ہیں وَبِنْ نِحَارِ پَوَارِسَ اور دن میں یہ شہسوار ہوتے ہیں اور جنگجو ہوتے ہیں اور شیر ہوتے ہیں وَهُمْ لِلْفِرَاشِ وَالْحِرَاشِ اور یہ بستر کی بھی زینت ہیں اور شکارگاہ کی بھی زینت ہیں وَلِسَفَرِ وَالْحَذَرِ یہ سفر میں بھی ساتھ رکھے جا سکتے ہیں اور حضر میں بھی فَصَدَرَ لِمَا أَمُونُ عَنْ رَأِهِ اور مامون نے اس کی ان باتوں کو قبول کر لیا تھا وَجَرَا فِي طَرِيقِهِ اور اسی کی راہ پر مامون بھی چل دیا تھا وَقْتَدَى بِهِ الْمُؤْتَسَمْ حَتَّى اُشْتَحِرَ بِهِمْ وَمَلَكَ سَمَانِيَةَ آلَافِ مِنْهُمْ اور مُؤْتَسَم بھی اسی راہ پر چل گیا تھا اور کہا جاتا ہے اس کے پاس آٹھ ہزار ایسے نوجوان تھے اور تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتے تھے ترک اور ترک سے مراد ہے اس زمانے کا ترکی بھی اور ساتھ میں بیزنٹائن ایمپائر اور یہ جو پورا ایک یورپ کا علاقہ ہے وہاں کے اور اس کے بعد کیا ہے یہ ہموں نہاؤ لہوں اور یہی لڑکے ان کے اردگرد ہوتے تھے اور یہ بنو اباس والے بھی کاموں میں مصروف تھے اور امین کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ امین کیا کرتا تھا استقدام الخسیان کہ امین جو ہے ان لڑکوں کو اپنے پاس رکھتا تھا جن کو خسی کر دیا گیا تھا یعنی ان کے جو بہزتان ہیں وہ نکال دیے جاتے تھے اور امین ان سے شوق فرماتا تھا اور فہول اور لڑکوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا تھا یعنی جو طاقتور اور جن کا جسم بنا ہوں ان کو پسند نہیں کرتا تھا اور پھر ساتھ بیان ہوا وَيُحْكَ أَنَّ الْمَعْمُونَ نَظَرَ يَوْمًا إِلَىٰ يَحْيَىٰ فِي مَجْلِسِهِ مامون نے ایک دن دیکھا کہ یاہیٰ اس کی محفل میں کیا کر رہا ہے وَهُوَ يُحِدُّ النَّظَرَ إِلَىٰ ابنِ اَخِيهِ الْوَاثِقِ کہ واثِق جو مامون کا بھائی تھا اس کے بیٹے کی جانب یہ ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے یُحِدُّ النَّظَرَ یعنی لگاتار دیکھ رہا ہے وَهُوَ اِذَاكَ أَمْرُدُ تَأْكُلُهُ الْعَيْنِ اور وہ اس وقت ایک امرد تھا امرد بہت لفظ آئے گا ان چیزوں میں اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ نوجوان لڑکا جس کی ڈاڑی موچھیں نہ نکلی ہوں فَتَمَسَّ مَا إِلَيْهِ وَقَالَ تو مامون مسکرائا اور کہا یا عبا محمد اس یحیٰ ابن اقسم کی کنیت تھی ابا محمد ہَوَ لَيْنَ وَلَا عَلَيْنَ ہمارے طرف دار رہو ہمارے خلاف کام نہ کرو فَقَالَ يَعَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْكَلْبَى لَا يَعَكُلُ النَّارِ اے امیر المؤمنین کتہ کبھی بھی آگ کو نہیں کھاتا یعنی یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا کیونکہ کبھی میں آگ کو نہیں چھیڑوں گا اب یہاں پر صفحہ نمبر 133 پر ایک پوری داستان ہے کہ جب معمون نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تو گندی سے گندی جو ایک فلم یا داستان ہو سکتی ہے وہ اس میں یا عیاء بن اکسن نے بیان کی ہے اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ جن لوگوں کو یہ ناگاوار گزر رہا ہو وہ خود ہی پڑھیں اور دیکھیں اب یہاں پر ایک موضوع آتا ہے جو سابقہ کلپ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا اور یہ پاکستان میں ابرے گا کہ سزا کے اعدبار سے شیخ ابو حنیفہ نے جو کام کیا وہ یہ کہ کہا کہ اس جرم کی حد نہیں ہے یہ جو پاکستان میں باتیں کی جا رہی ہیں ہنفی ہونے کے باوجود یہ قتل کر دیا جائے فقہ ہنفی میں قتل نہیں ہے اس جرم کا بلکہ کیا ہے وہاں پر وہاں پر اس کے لیے تعذیر ہے اور تعذیر ہم بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ دس کوروں سے کم ہو فقہ اہل سنت کے نزدیک اور اس میں گھور کے بھی دیکھا جا سکتا ہے کان بھی مڑو رہا جا سکتا ہے ڈانٹا بھی جا سکتا ہے تو یہ سب بھی تعذیر ہیں تو پیج نمبر 34 میں واقعہ آتا ہے کہ یاہیہ بن اقسم جو ہے کیونکہ ابو حنیفہ کی برائی کرتا تھا تو ایک دن ابو حنیفہ کے پوتے اور پوتے کا نام ہے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ اس نے جب دیکھا کہ میرے دادا کی یہ توہین کر رہا ہے فقال لہو حاضہ جزاؤکا منکا یہ تمہاری جانب سے جزا ہے میرے دادا کے لئے اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب جملہ کہا قالا ہینا فعالا ماذا تو میں نے کیا کیا تو اس نے کہا کہ کیا کیا انہوں نے تو کہا ہینا اباہ المسکر کہ جب نبیز کو یا جو کی شراب کو ہینا اباہ المسکر کہ ابو حنیفہ نے بعض خاص قسم کی جو شرابیں تھیں ان کو حلال کیا تھا تو کہا کہ ایک تو یہ تم پر احسان کیا دارال حد انل لوتی اور لوتی کی حد کو ختم کر دیا یہاں پر جب شیخ ابو حنیفہ کی جب برائی کی یہاں ابن اقسم نے تو پوتے نے ایک احسان بتایا کہ تم جو سب کچھ کر رہے ہو یہ تو میرے دادا ہی کی وجہ سے تم آزاد ہو یعنی تم پر سزا نہیں ہو رہی ہے اب سیر اعلام نوبلہ جل نمبر بارہ میں اب موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ دعوت اسوہانی آئے یاہیہ ابن اقسم کے پاس اور سوال ومعنہ اشراط و مسائل اور ہمارے پاس دس سوال تھے فَجَعَوَ فِي خَمْسَةٍ مِنْهَا اَحْسَنَ جَوَابُ پانچ کا جواب دیا اور بڑا اچھا دواب دیا وَدَخَلَ غُلَامٌ مَلِيْهُنْ اسی دوران ایک نوجوان لڑکا جو ملیح تھا خودو میں عام طور پر کہا جاتا ہے بہت نمکین تھا ملح یعنی نمک فَلَمَّا رَعُوا اُسْتَعْرِبَ اور جب اس کی نگاہ پڑی اس لڑکے پر تو قاضی یاہیہ ابن اقسم جو ہے وہ مصطرب ہو گیا فَلَمْ يَقْدِرْ یاہیہ وَلَا يَذْحَبْ فِي مَسْأَلَةٍ پھر اس کے بعد یاہیہ کوئی جواب نہیں دے سکا اور اس کی قدرت ختم ہو گئی جواب دینے کی فَقَالَ دَعُودُ قُمْ اِقْتِلَتَرْ رَجُل اٹھ جاؤ اب یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے لیکن کیونکہ یہ قاضی تھا تو باقی دیگر جگہ کے لوگوں کو حکم تھا کہ آئیں اور اسی سے چیزوں کو پوچھیں تاریخ اسلام زہبی میں ٹو فورٹی ون اور ٹو ففٹی تک کے جو حبادث ہیں اس میں یہاں پر ذکر ہوا اور یہیں پہ اپنی گفتو ختم کر کے اس کے بعد ہم اگلے حصے میں تفصیل سے زبارہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ اور وہاں پر یحییٰ ابن اقسم کے بیٹے کا نام تھا ابو بکر وہ ایک نوجوان سے بحث کر رہا تھا اور آواز بلند ہو گئی جب آواز بلند ہوئی تو وہاں پر کچھ لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس کے بعد مزاخ میں کچھ کہا وہ کیا کہا تو وہ آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے کن نا فی مجلس ابی آسم وکان ابو بکر بن یحییٰ ابن اقسم حاضرا فنازع غلاما فقال ابو آسم تو ابو آسم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ ابو بکر بن یحییٰ جو ہے وہ ایک نوجوان سے لڑ رہا ہے یا بحث کر رہا ہے تو یہاں پر ابی آسم نے کیا کیا کہ ایک آیت کا ایک حصہ ہلکا سا بدل کے یحییٰ ابن اقسم اور اس کے بیٹے ابو بکر پر ایک تانہ مارا وہ تانہ کیا ہے اب یہ کیا جملہ ہے تو آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر سونٹی سون ہے کیا ترجمہ ہے برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی یہ کیا داستان ہے کہ جب جناب بن یامین کے سامان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پلاننگ کے مطابق پیمانہ نکلا اور ان کو روک لیا گیا تو ان کے بھائیوں نے جناب بن یامین کے لیے یہ کہا کہ انہوں نے اگر چوری کی ہے تو کوئی عجب نہیں اس سے پہلے ان کا بھائی بھی چوری کر چکا تھا یعنی حضرت یوسف کے لیے کہا تو یہاں پر کیا ہے لیکن یہاں پر کیا کیا گیا کہ اخن کی جگہ انہوں نے ابن کر دیا یعنی ایک کنایا مارا کہ یہ اگر لڑکوں سے الہج رہا ہے تو اس سے پہلے اس کا باپ بھی یہ سب کام کر چکا ہے تو یہاں پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنو عباس کا قاضی القضات دشمن اہل بیت کہ جس کی اجازت سے سادات کے سر کاٹے جا رہے تھے لیکن اس کی یہ حرکتیں آج بھی کتابوں میں ہیں اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ڈسکس کیا جائے تو کوئی یہ کہا ہے کہ جی اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہو رہی ہے یہ اہل سنت کے مقدسات نہیں ہیں یہ دشمن اہل سنت ہیں دشمن رسول اللہ ہیں اور دشمن آل رسول اللہ ہیں موسیقی موسیقی